ہے کہ دو مہینہ تین مہینہ چھے مہینہ سال بھر دس دس سال سے پربو عیشو مسیح کے پاس آتے ہیں اور پھر بھی جو ہے کہ وہ لوگ چنگا نہیں ہو پاتے ہیں آپ سب کو جے مسیح کی پربو آپ سب کو آسس دے اور میں سوسیل برادر آپ سب کے بیچ میں ایک ایسا وچن جو آپ کا جیون بدل دے گا اور میرے پریو اگر آپ لوگ پربو عیشو مسیح کی پبیشواس کرتے ہیں اور آپ اپنے جیون میں ہر ایک بیماری سے آجاد ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو میرے پریو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسیح سمجھتے ہیں اور مسیح کے پیچھے چلنے والے اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو میرے پریو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پربو کا وچن جو کی دس آگے آپ کو دیا گیا ہے اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے کہ دو مہینہ تین مہینہ چھ مہینہ سال بھر دس دس سال سے پرابویش مسیح کے پاس آتے ہیں اور پھر بھی جو ہے کہ وہ لوگ چنگا نہیں ہو پاتے ہیں کارن کیا ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور میرے پریو کافی براتنا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو چنگائی نہیں ملتا میرے پریو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو چنگائی تب ہی ملے گا جب آپ اس پرمیشور کے دس آگیاں کو مانیں گے اور اپنے من کو اس پاپو سے فیرائیں گے تب ہی آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے تب ہی آپ کو چنگائی مل سکتی ہے تب ہی آپ اپنے جیون میں شفل ہوں گے اگر آپ لوگ کے پاس بائبل ہے تو آپ لوگ نرگمن بھی صدحائے کو پڑھئے گا اور اس میں جو ہے کہ دس آگیاں دیا گیا ہے اور وہ آگیاں بھی شیس کر کے ان لوگ کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں اور مسیح کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم سب کو زیون میں جو ہے کہ پربو کام کرتا ہے تو یہ دس آگیاں ان سب کو جو ہے کہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے انسار اپنے جیون کو بیتانا چاہیے تب ہی پرمیشن ان کے جیون میں آسیس دے گا اور بہت ساری کارے کو ان کے جیون کرے گا تو آئیے ہم آپ کو اس آگیاں کے بارے میں بتا دیں چاہتے ہیں کہ یہ وچن جو ہے کہ ہمارے جیون میں ہے کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کرنا وہ دس آگیاں کو ماننا ہے اور جدی اگر ہم لوگ اس دس آگیاں کو مانیں گے تو پربو کا وچن کہتا ہے کہ میں پویتر ہوں اور تو بھی پویتر بن جا اور اگر ہم لوگ اس دس آگیاں کو مانتے ہیں تو ہم لوگ پویتر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سے پرمیشن ہمارے جیون میں واس کرتا ہے اور ہمارے جیون میں کوئی بھی پروبلم نہیں رہتا ہے میرے پریو پہلا آگیاں ہے تو مجھے چھوڑ دوسروں کو اسور کر کے نہ ماننا میرے پرمیشن اور اس خدا کا یہ پہلا آگیاں ہے ہم سب کے لیے کہ ایک ہی پربو ہے جس کا کوئی روپ نہیں ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے اور اس کا میرے پریو ان کو کوئی دیکھا نہیں ہے اس خدا کا یہ پہلا وچن ہے تو مجھے چھوڑ دوسروں کو اسور کر کے نہ ماننا دوسرا یہ ہے تو اپنے لیے کوئی مورتی کھوڑ کر نہ بنانا کیونکہ آج کل ہم لوگ اپنے من پسند کے خدا کو بنا لیتے ہیں بھگوان کو بنا لیتے ہیں اور اسی کو جو ہے کہ اپنا خدا مانتے ہیں اسی کو ہم لوگ ادھار کرتا مانتے ہیں لیکن دوسرا آگیاں ہم اس پرکار سے بتایا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی بھی مورتی کھوڑ کر نہ بنانا تسرا یہ ہے تو اپنے پرمیشر کا نام بے ارث نہ لینا اگر ہم لوگ چوری بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں پرمیشر کا نام لیتے ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں پرمیشر کے نام لیتے ہیں جو اس دنیا کو بنایا ہم سب کو بنایا تو ایسے آپ کو نہیں کرنا ہے پانچوا یہ ہے چوتھا یہ ہے تو بشرام دین کو پبیتر ماننے کے لیے اسمن رکھنا اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنڈے جو دین ہوتا ہے پرمیشر کے ارادنہ پراتنہ کرنے کی دین ہوتا ہے اور پورے فیملی ہو کر ایک ہو کر اس پرمیشر کے ارادنہ کرنے کی سمجھ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں سنڈے کے دین بھی ارادنہ پراتنہ کرتے ہیں تو میرے پریش بات کو آپ لوگ یاد رکھئے گا اور پانچوہ یہ ہے تو اپنے پتہ اور اپنے ماتہ کا آدھر کرنا یہ پانچوہ گیا ہم لوگ کیا کرنا ہے اپنے ماتہ پتہ کا آدھر کرنا ہے اور چھٹھا یہ ہے تو خون نہ کرنا ساتھوہ ہے تو بے بیچار نہ کرنا آٹھوہ ہے تو چوری نہ کرنا اور نوہ ہے تو کسی کے برود جھوٹھی ساکچھی نہ دینا یہاں پہ میرے پریش ایک بھائی سے ہم ملے وہ بول رہے تھے جھوٹ اسی سمجھ بولنا جن کا جان بچ جائے میرے پریش اگر کوئی ویکتی بے بیچار کر کے بھی اگر وہ فانسی پہ چڑھنا ہو اس کو اور وہاں پہ ہم لوگ جھوٹ بول کر اگر اس کو بچا رہے ہیں تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں میرے پریش اگر آپ لوگ سچائی کے ساتھ چلیے اگر سچائی کے ساتھ چلیں گے تو پرمیشور آپ کے پاس رہے گا اور جو ہے کہ آپ کبھی چوری مت کیجئے کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ چوری کرتے ہیں تو پرمیشور کے بریود یہ جا رہے ہیں اور دسوہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے تو کسی کے گھر کا لالچ مت کرنا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں دوسری کے سمین کا لالچ کرتے ہیں دوسری کا گھر کا لالچ کرتے ہیں وہ پریشنم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے کہ ایک دوسری کے گھر کا لالچ کر کے اور اپنے جیبن میں پاپ کر دیتے ہیں اور اس کا کاران جو ہے کہ پرمیشور ان سب کے جیون میں آسیس نہیں دیتا ہے ان سب کے جیون وہ نہیں آتا ہے اور وہ لوگ جیون بھر دکھی رہتے ہیں میرے پیلوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ پرمیشور کے اوپر بشواس کرتے ہیں پربو عیشو مسیل سے پریم کرتے ہیں تو آپ کو یہ دس آگیا آپ کو بہت ہی ضروری ہے آپ لوگ کو یاد کرنا اور اس کے اوپر چلنا کیونکہ پرمیشور یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ سارے برائی ہمارے جیون میں ہو اس برائی سے اجاد ہو جائے اور سچے مارگی میں چلے سچے جیون جو ہے کہ ہم لوگ بٹائے اور تب ہی پرمیشور ہم سب کے جیون میں کام کرے گا میرے پیلوں میں اس ویڈیو کو آپ لوگ ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ ابھی بھی اپنے جیون میں پاپ کر رہا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نرگمن بھی سدھیائے پورا پڑھئے تاکہ آپ کو یہ دس آگیا آپ کو مل جائے اور جو ہے کہ آپ لوگ جو اس وچن کے دوارے اس آگیا کے دوارے اپنے جیون کو بتائے تب ہی پرمیشور آپ کو آسیس دے گا اور آپ کے جیون میں کوئی بھی بیماری کوئی بھی سنکٹ کوئی بھی بندھن آپ کے جیون میں نہیں رہے گا پرمیشور اس وچن کے دوارے آپ کے اور آپ کے پورے پریوار کو آسیس دے اور جن لوگ کے پاس آپ ویڈیو سیئر کر ان لوگ کو ہی پرمیشور آسیس دے میرے پیلوں ہم پھر آپ لوگوں سے بہت ہی جلدی ملے کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو پربو آسستے جائے مسیح کی